السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی خوبصورت سی کہانی کا نام ہے بارہ شہزادیوں کا رکس تو بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بارہ بیٹیاں تھیں یعنی بارہ شہزادیاں ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کنڈاز کا پتا چلا کہ شہزادیاں رات بھر رکس کرنے کے لئے جاتی ہیں مگر کسی کو بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں بادشاہ بہت پریشان تھا اس نے قلعے کے سب دروازے بند کر دیئے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں وہ پریشان تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رکس کا پتا لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا لیکن اگر وہ تین دن میں اس راز کا پردہ فاشنا کر پایا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی ایک شہزادہ آیا جو رکس کا پتا لگانا چاہتا تھا اس نے کہا میں آپ کی پروسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رکس کا پتا لگانے آیا ہوں بادشاہ نے اس کا استقبال کیا رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلانگی ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان پر نظر رکھ سکیں رات کو شہزادیوں اس کے لیے شربت لے کر آئی جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادے رکس کر کے واپس آ چکی تھی تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا بادشاہ نے اسے موت کی سزا دی یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنے قسمت آزمانے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا راستے میں اسے ایک بڑھیاں ملی سپاہی نے بڑھیاں کی مدد کی بڑھیاں نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آوگے اور یہ بھی بتایا کہ جو اس شہزادیاں تمہیں دے وہ مت پینا سپاہی بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا سپاہی بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی شہزادیوں کے رکس کا راز معلوم کرنے کے لیے تین دن دے دیا گئے لات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی سپاہی چونکہ بہت ذہین تھا اس نے جوس پی لیا اس نے جوس پی تو لیا مگر نگلا نہیں کیونکہ اس نے موں میں سپنچ رکھا ہوا تھا جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلئے اس نے سپنچ موں سے نکالا اور سونے کی ادھاگاری کرنے لگا شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر خوش ہوئیں اور رکس کرنے کے لیے تیار ہو گئی سب سے بڑی شہزادی نے اپنے پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین دوز ہو گیا اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگیں سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے بڑیہ کی دے ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتہ توڑ لیا اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئے آگے سب پتے سونے کے تھے سپاہی نے ایک سونے کا پتہ بھی توڑ لیا اور آگے جا کر ایک اہرہ بھی ثبوت کے لیے لے لیا پھر شہزادیاں ایک جھل کی کنارے پہنچ گئیں جہاں بارہ شہزادیاں ان کا انتظار کر رہی تھی ہر ایک شہزادی ایک ایک شہزادی کے پاس بیٹھ گئی سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھا سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک آلی شان قلعہ تھا اور وہاں ساز بجو رہے تھے اور اس کے دھن پر سب شہزادیاں رکس کرنے لگی صبح تین بجے تک یہ سب چلتا رہا جب تک ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے اور پھر سب واپس آ گئی سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا سپاہی ان کا تاکب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا اور ان سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا تھا یوں کسی کو شک بھی نہیں ہوا جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلائیا سپاہی نے کہا آلی جا سبھی بارہ شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین دو سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے اس نے ثبوت بھی دکھائے بادشاہ نے شہزادیاں کو بلا کر پوچھا تو وہ سب مان گئی بادشاہ نے سپاہی کو خوب انام سے نمازا اور پوچھا میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا دماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا اور پھر سبھی حلسی خوشی رہنے لگے تو دوستوں آپ کو کیسی لگی ہماری یہ کہانی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا خدا حافظ